حضرت ایلی کے فرمان حضرت ایلی سے کسی نے پوچھا آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سوستا ہے اگر آپ اپنی سواری تیز رکھ لیں تو حضرت ایلی نے فرمایا تیز سواری دو قسم کے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ایک وہ جو میدان سے ڈر کے فرار ہونا چاہتے ہیں دوسرا وہ جو بھاگتی ہوئے کا پیچھا کرتے ہیں مال غنیمت کے لیے اور میں دونوں کام نہیں کرتا اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ تعالی کی نرازگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ فقیروں سے ملے غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے اگر کوئی شخص بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو اس چور کے ہاتھ کٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کٹے جائیں حضرت ایلی کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا میں نے سنائے آپ مسلمان جو عبادت کرتے ہیں تو برے برے خیالات آتے ہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں تو نہیں آتے تو حضرت ایلی نے جواب میں فرمایا اگر ایک گھر امیر کا ہو اور ایک غریب کا تو چور کہاں جائے گا یہودی نے کہا امیر کے گھر حضرت ایلی نے فرمایا تبیہ تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو جن کے دل میں اللہ نہیں ہو وہاں شیطان کا کیا کام کساب آواز لگا رہا تھا تازہ گوشت ہے لے لو تو حضرت ایلی کا وہاں سے گزر ہوا تو کساب نے حضرت ایلی سے کہا تازہ گوشت لے لے حضرت ایلی نے فرمایا آج میری یہ بھی جادت نہیں دیتی کساب بولا میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں تو اس پر آپ نے ایک بہت حکمت لبریز جملہ ارشاد فرمایا یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کروں جس کو میں جنت میں بہترین گزا کھلا سکتا ہوں جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کرتا ہے اپنے اندر پرندوں کی طرح آجزی پیدا کرو جو اسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھوکا کر رکھتا ہے اور بے شک آجزی اللہ کو پسان دے